بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اپنی ترقیق کا جائزہ کیسے لیں اس حوالے سے چند اشارات ہیں اور بہت مختصر ویڈیو ہے چونکہ کیزی کے ساتھ نورٹس بنائے گئے ہیں یا کاپی کیے گئے ہیں بعض اوقات مصنف کا نام اور مترجم اور پبلیشر کا نام لکھنا بھول جاتے ہیں لیکن ان نورٹس کا کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے دیکھئے ہمیں کہا گیا ہے کہ محنت تیری جاگیر ہے ہمیں محنت کرنی ہے اور مسلسل اور بے رکاوٹ پر شرفت اختیار کرنی ہے اپنے اہم کاموں کی نشاندہی کیجئے اور ان کو کرنے کی کوشش کیجئے اپنی صحت اور تنظرستی کا خیال رکھئے اس لئے کہ اگر آپ کا انرجی لیول مینٹن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کام کرنے میں اور کام لینے میں بہت تکلیف ہو سکتی ہے ہم ایک انفلیشن کے دور سے گزر رہے ہیں لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے رزق حلال کے لیے زیادہ محنت کریں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں آمدنی میں اضافہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے آپ کی اخلاقیات یعنی رزق حلال کی جسوجو بھی بہت ضروری ہے اپنے خراجات میں کفایت کریں اور فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کل کے مقابلے میں آج بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور آپ اس بات کی پلاننگ کریں کہ آپ کا آئندہ دن آپ کے آج سے کہیں زیادہ بہتر ہو آپ میں بہت صلاحیتیں ہیں آپ ملازمت بھی کرتے ہیں آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کام کا وہ حصہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے جس کے اثرات آپ کے آمدنی پر بہت مرتب ہوتے ہیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنی سرگرمیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اپنے لئے روزانہ، ہفتہوار اور مہانہ، بچت اور سرمایہ کاری کی مقدار مقرر کیجئے اور اپنے اس معمول کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجئے باخبر، باعلم اور خوشیار شخص بننے کی کوشش کریں اپنی ترقی کی رفتار کا جائزہ لیجئے اور اس ترقی کی رفتار کو قائم رکھنے کی کوشش کیجئے جیسے سڑکوں پہ ہم اپنی گاڑی کی سپیٹ کو مینٹین کرتے ہیں اپنے ترویل المدد اہداف کو قابل تائیون چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیجئے آپ پوری ڈبل اوٹی کے پیزا ایک ساتھ نہیں کھاتے اس کے پیس کر لیتے ہیں پھر ہر اکائی کی مقررہ وقت پر تکمیل پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیجئے اور وہ ٹارگٹ بنا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ سلائیڈ آپ کی اس عادت کے متعلق ہے جس میں آپ اپنے بڑے بڑے اہداف کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے روزہ نہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کوشش کیجئے کہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ آپ پروگریس کریں اور اپنے حدث سے قریب تر ہو جائیں یہ جائزہ اور یہ اعتصاب بہت ضروری ہے روایات میں حضرت صفیان سوری سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب حوالے میں دیا گیا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے دو دن کارکرگی کے لیاز سے ایک جیسر ہے اگر آپ کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہے تو آپ ترقیت کی جانب جا رہے ہیں لیکن ابگر آپ کا آج گزشتہ کل کے برابر ہے تو آپ خسارے کی طرف ہیں تو یہ چارٹ ہے آپ کے سامنے ایک تشکیل دی گئی ہے اس کی ہر ہفتے اپنے آپ کو زیرو سے پیمائش کرنے کی کوشش کریں روزانہ کی پروگرز دیکھیں اور اپنی ترقی کا جائزہ لیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے اللہ کریم ہے اللہم اہدن السراط المستقیم